رحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنم صلو علیہ وسلم متسلیم صلو اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آرہی و اصحابی وسلم جی عزیز طلبہ بی ایسی کے عزیز طلبہ آج آپ کا چپٹر آگست 2026 دیر ویل کم سوفٹ رینز یہ بڑا امپورٹنٹ چپٹر ہے اور اسی لئے انتہانی نکتہ ہے حضر سے اسی لئے یہ سیلیکٹ کر کے اس میں سے اس پر ویڈیو بنائی جا رہی ہے اس کا ٹیکسٹ آپ تک پورا ایکسپلین کیا جائے گا تو ٹیکسٹ میں سے گزر جائیں پھر کوئیسٹن کوئی بھی ہو آپ اس کو اٹیمٹ کر سکتے ہیں چلیں جی ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو میں سب سے پہلے رائٹر کا مصنف کا تعارف رے بریڈ بیری یہ جو جی اس کے رائٹر ہیں اور رے بریڈ بیری جو ہیں یہ ان کا تعلق امریکہ سے ہے اور انہوں نے خصوصاً جو کہانیاں لکھی ہیں وہ ایک تو موویز اور ٹی وی شوز کے لئے یہ لکھتے رہے ہیں اور انہوں نے بہت سی اپنا جو ہے نا اپنے آپ کو عزمائیہ ہے جو عموماً زیادہ در سائنس فکشن میں سائنسی کہانیوں میں اور یہ جو کہانی ہے اس کا تعلق بھی اسی یونرہ سے اسی سنف سے اس کا تعلق ہے سائنس فکشن سے اور یہ بریڈ بیری یہ انیس سو بیس میں پیدا ہوتے ہیں جی ایلینوئس یونائٹڈ سٹیٹس میں اور پھر ان کا انتقال جو ہے دوزار پارہ میں توکہ بانوے سال کے عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے لاس انجلس کالیفورنیا میں تو انہوں نے اپنی کتابیں میں لکھی ہیں اور کتابوں میں بیس کر کے موویز بھی ہیں تو سائنس فکشن اس دور میں سائنس فکشن نئی نئی شروع ہوئی تھی تو پھر اس کا جو ہے رواج پڑھتا گیا اور آج کل سائنس فکشن پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے اور بہت زیادہ اس میں فیکس لگا کے موویز آپ کو دکھائی جاتے ہیں چلیں جی آگے ہم بڑھتے ہیں اس چیپٹر کی طرف اس چیپٹر میں انہوں نے ہمیں کیا بتانے کی کوشش کی ہے جی تو یہ جی وہ رینز کی بات ہو رہی ہے جو عام طور پہ آپ کی بارش خدرت بھی بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ بارش ہے جو کہ جب کہیں پر ایٹمی دھماکہ ہو جائے تو پھر اس کے نتیجے میں جو بارش ہوتی ہے جو ایش کی آپ کی یہ جو خاک آلود بارش ہوتی ہے اس کی حوالے سے بات کی گئی ہے کیونکہ اس چیپٹر میں اسی چیز کا ذکر ہے تو ایک گھر ہے جو بہت موڈنائز ہے اور ٹونٹی ٹونٹی سکس جو ہے نا اس کا یئر جو ہے کوٹ کیا گیا اور اس میں سائنس کی ترقی کو بہت زیادہ دکھایا گیا ہے چلیں جی ہم اس میں اس کو پڑھتے ہیں ان دا لیونگ روم دا وائس کلوک سینگ کہتے کہ لیونگ روم میں جو آواز آتی ہے کلوک کی ٹک ٹک ٹاک سیونو کلوک وہ سیونو کلوک ساتھ میں یہ بھی ٹائم ٹو گٹ اپ ٹائم ٹو گٹ اپ کہتے اب اٹھنے کا وقت ہو چکا ہے سیونو کلوک یہ کلوک جو ہے گھر کے مکینوں کو جگانے کے لیے ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک کلوک درہ ہوا ہے اور اسے خطش ہے کہ کوئی اٹھے کا نہیں اس لیے وہ بار بار یہ کہتا جا رہا ہے سات بج گئے ہیں اٹھنے کا ٹائم ہو گیا ہے دا مارنگ ہاؤس لے ہیں ایمٹی کہتے کہ یہ گھر صبح ہوئی ہوئی ہے اور گھر جو ہے وہ خالی ہے جی بالکل جی یہ گھر خالی ہے اور انسان کو ہی رہنے کے لیے یہاں بھی موجود نہیں ہے کیونکہ یہ اٹھومک وار کے بعد کا منظر ہے اور جبکہ پوری یہ جو انسانیت ہے اس کا خاتمہ ہو چکا ہے اس کو جو ہے نا پکچر آئیز کیا ہے اس طرح سے دا کلوک ٹکٹ آن یہ جو کلوک ہے یہ چلتا گیا ریپیٹنگ ہے اور بار بار یہ کہتا گیا آواز سے کہ اٹھ جائیں سیونو کلوک ہے لیکن خالی امٹی نیس میں یہ کہتا گیا خالی پن تھا سیون سیون نائن بریکفاسٹ ٹائم جب سات بچ کے نو منٹ ہو گئے تو پھر اس نے کلوک نے کہا کہ اب آپ کا بریکفاسٹ ٹائم ہو گیا سیون نائن بریکفاسٹ ٹائم اور اس کے بعد یہ کچن کیا جو چولہ ہے جس میں بریکفاسٹ بنتا ہے سٹووو چولہ ہے اس میں سے جو ہے نا سرسراہٹ کی آواز آتی ہے سنگ سائے سرسراہٹ کی آواز اور اس میں سے نکلتے ہیں اجیکٹ ہوتے ہیں نکلتے ہیں اس میں سے اجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا اس میں سے کیا نکلتے ہیں جی اس کے اندرونی گرم حصوں سے ٹوست بنے ہوئے آٹھ جو ہے پرفیکٹلی براؤنڈ پڑے جو ہے نا کک ہو کے بیک ہو کے جو ہے نا وہ ٹوست نکلتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے آٹھ انڈے بھی نکلتے ہیں اور انڈوں کا جو آپ کو پتا ہے زردی والی سائیڈ جو نا سنی سائیڈ انڈوں کی جو سنی سائیڈ ہے وہ زردی والی سائیڈ ہے وہ اوپر کی درہ ہے سکسٹین سلائسز آف بیکن بیکن کے ٹکڑے جو ہیں سلائسز جو ہیں وہ بھی سولہ ہیں ہر ایک جو ہے نا اس کے ساتھ دو ہر ایک جو ہے ٹوست کے ساتھ دو کوفیز اور اس طرح سے تھنڈے دودھ کے گلاس بھی بریک فاسٹ کے لیے اس مشین سے نکلتے ہیں جو خودکار مشین ہے جو کہ گھر میں لگائی ہوئی ہے یہ سائنسی ترقی کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ ہیومنز کی مدد کر رہی ہے چلیں جی آگے چلتے ہیں فردر ہم اس کے بعد وہ جی آواز آتی ہے ٹوڈے آگست فور ٹوڈی ٹوڈی سکس دا سیکنڈ وائس فرم دا کچن کچن سیلنگ سے یہ آواز آتی ہے اب کیونکہ وہ ناشتہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں ناشتہ کرتے ہوئے ان کی یاد دیہانی کے لیے جو ہے کچن میں جو ہے جو بھی شیڈیول ہوتا ہے دن کا وہ نیاستے میں ہی بتا دیا جاتا ہے تاکہ وہ پورے دن چلنا ہوتا ہے سیکنڈ وائس فرم کچن سیلنگ ان دا سیٹی آف ایلن ڈیل کیلیفورنیا ایلن ڈیل کیلیفورنیا کا یہ جس شہر ہے اور یہ ڈیٹ اوپر سے اناؤنس ہو رہی ہے دیکھے نا بھر کے مکینوں کے لیے مکین کوئی نہیں ہے خالی مشین چلی ہے آٹھ کوسٹ باہر آئے ہیں تین دفعہ یہ بار بار جو ہے یہ ڈیٹ کہی کہی جاتی ہے تاکہ یاد رہے اور کہتے ہیں کہ توڈی اس وہ جو آواز ہے وہ یہ بھی یاد جو سیلنگ سے آرہی ہے وہ یہ بھی یاد دلارہی ہے کہ فیدر سٹون کا بڑھتے ہیں آج اور کہتے ہیں کہ آج جو ہے جو ہے اس کی انورسری بھی ہے توڈی اس دا انورسری آف ٹلٹاز میریج یعنی کہ شادی کی انورسری ہے ایڈ ٹلٹاز جو وہاں پہ رہتی ہوگی کبھی ٹھیک ہے اس گھر میں اب نہیں ہے اس کی ویڈنگ انورسری ہے شادی کی جو سال کمپلیٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے انشورنس پیول تو وہ آواز یہ بھی انونس کرتی ہے کہ آپ لوگوں کی انشورنس بھی جو ہے وہ پے کرنے والی رہتی ہے اور اس طرح سے وہ آواز یہ بھی انونس کرتی ہے کہ وارٹر گیس اور لائٹ کے بیلز وہ بھی ابھی پے ہونے کے لیے رہتے ہیں اور کہتا ہے والز میں سے ریلے کلکٹ ریلے کنیکٹڈ جو ہوتے ہیں ڈیوائسیز ہوتی ہیں جو ایک سے کام دوسرے تک منتقل کرتی ہیں ٹھیک ہے دیواروں کے اندر یہ سارا میکنیزم یہ مشینری فٹ ہے ٹھیک ہے نا وہ ریلے جو ہے سسٹم ہے جو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے میموری ٹیپ گلائد انڈر دا لیکٹر آئیس کہتے کہ یاد داشتوں کو محفوظ اکھنے کے لیے جو ہے وہ مشین بھی لگی ہوئے ڈیوائس جس کے آنکھیں چمکتے اس کے نیچے میموری ٹیپ چل رہی ہے ایٹ ون ٹک ٹک ایٹ ون یعنی کہ آٹھ بچ کے ایک منٹ ہو گیا ہے پھر یہ بھی آف ٹو سکول سکول جائیں بچوں کے لیے یہ اعلان ہو رہا ہے آف ٹو سکول جلدی جلدی دوڑیں دوڑیں ایٹ ون آٹھ بچ کے ایک منٹ ہو گیا ہے لیکن اس تمام آوازوں کے باوجود کسی دروازے کے بند ہونے کی ٹھک کرنے کی آواز نہیں آتی سلم نہیں ہوتا کوئی بھی دوڑ اور کارپٹس جو ہیں اس پہ کسی ربڑ کے جو ہے نا ہیل کے چلنے کی یعنی کہ کوئی انسان ہوگا تو چلے گا کس کوئی آواز نہیں آتی اور ایٹ وز ریننگ آوٹسائیڈ باہر بارش ہو رہی ہوتی ہے اور کیا جی ویدر جو ہے ویدر باکس فرنڈو جو ویدر باکس لگا ہوا ہے فرنڈ ڈور پہ جو کہ ویدر کے بارے میں بتاتا ہے وہ اناؤنس کیا کر رہا ہے وہاں سے رین رین کے کہتا ہے کہ بارش بارش ہو رہی ہے گو آوے چلے جائیں بریلہ اپنی ساتھ لے لیں رین کوٹ رین کوٹ جو ہیں برساتی جو پہنتے ہیں بارش میں کوٹ وہ بھی ساتھ لے لیں اور کہتا ہے لے کے چلے انڈرنین ٹیپ امٹی ہاؤس ایکو انگا اور خالی گھر کے ساتھ بارش کے ٹکرانے کے آواز ایکو کر رہی تھی ایکو آواز کو کہتے ہیں لیکن گھرچ کھل رہا ہے وہ آواز کو اس نے کہا آتی ہے چمٹ اور کہتے کہ اس کا دور جو ہے وہ لیفٹ اوپر ہو جاتا ہے اور ویٹنگ کار جو ہے جی اس پیسے نیچے سے نکلتی ہے اور آفٹر آنگ ویٹ کوئی آتا تو نہیں ہے جی کار میں کیونکہ وہاں بنائے ہیں کوس بھی بنائے کس نے کھائی نہیں ہے شریور یہ بے ترتیب سے سکھڑ گئے ہیں شریور کر گئے ہیں ٹوست جو ہیں لائک سٹون کیونکہ آدھا گھنٹے سے کسی نے کھایا نہیں ہے تو اس لیے یہ تو بالکل ایسے جیسے پتھر ہوتا ہے ایسے ہو گئے ہیں سفائی کرنے کی جو ہے نا ویج یہ ایک آلہ ویج پھانا کہتے ہیں اس کو سکریب دیم انتو دس اس نے اس کو جمع کیا اور ساری چیزوں کو اور اس کو جو ہے سنگھ کے اندر پھینٹ دیا دیر ویر ہوت ویٹر ویل ڈاون وہاں سے گرم پانی جو آتا اس کی واجہ گرم پانی انہیں بہا کے جو جگہ نیچے جانے کے لئے وہ ویسٹ کو وہاں تک لے جاتا ہے ویسٹ وہاں سے ویسٹ دیجیسٹ ہو جاتی ہے نہیں غائب ہو جاتی اور یہ ویسٹ ہے ساری سسٹم کے ساتھ جو دور دراز سمندر میں جا گئی پھینکی جاتی ہے تو اس پائپ میں اس کو اس نے دکیل دیا تاکہ وہاں چلے جائے اور کہتا ہے کہ تیس کے قریب ڈشز ہیں وہ اس کے اندر جہاں وہ گرتی ہیں پھر وہاں پر جو گرم پانی سے انہیں واش کرنے والی مشین بیچ میں لگی یہ واشر ہے ہاوٹ واشر اور پھر بالکل ڈرائے ہو کے چمکتی باہر نکلتی ہیں یعنی کہ ڈشز بھی ساف ہوگی نائن فیفٹین پہ سوہ نو مجھے کیا ہو گیا جی کلاک دوبارہ سے جو ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ ٹائم ٹو کلین کے اب صفائی کا وقت ہو گیا اور آؤٹ آف ویلنز بلوں کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں دیوار میں جی سوراخ ہیں اس میں سے ٹائنی ریبورٹ چھوٹے چھوٹے ریبورٹ مائس ڈائٹیڈ وہ نکلتی ہیں چوہے لیکن وہ چوہے نہیں ہیں وہ صفائی کرنے والے بنے ہوئے ہیں ریبورٹ ہیں ٹھیک ہے وہ نکلتے ہیں صفائی ریبورٹ اور میٹل کی آوازیں ہیں وہ چیر سے ٹکراتے ہیں تھرڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹکرانا یہ چیر سے ٹکراتے ہیں ویلنگ ڈائر موسٹی رنر اور وہ جو ہے نا گھوماتے ہیں اپنا جو ہے نا صفائی والا موسٹی ایسے تو موچھوں کو کہتے ہیں موچھوں والا رنر یعنی جو نیپ رگ جو ہے یہ جو صفائی یہ جو دھکا ہوتا ہے پاؤنگ ساف کرنے کے لئے کالین کا ٹکڑا سکنگ جنٹلی ایڈن ڈسٹ اور وہ جو چھپی ہوئی ڈسٹ ہے اس کو سک کرتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مائیس ہیں چونے ہیں لائک مسٹیریوس انویڈر ایسا لگتا ہے جیسے پنگ الیکٹرک آئیس فیڈی پھر وہ صفائی کر کے چلے جاتے ہیں جی اپنے بروز میں اپنے سوراکھوں میں اپنے بلوں میں برو بل کو کہتے ہیں اور ان کے پنگ الیکٹرک آئیس جو ہوتی ہیں وہ فیڈ کر جاتی ہیں یعنی کہ انہوں نے اپنا کام کر دا ہوس کلین کیونکہ گھر جو ہے اب صاف ہو چکا آگے چلتے 10 اوکلاک اب دس بچ گئے ہیں سورج باہر نکلا آیا بلکہ سورج بارش ہو رہی تھی بارش کے بعد سورج نکلا آیا بلکل یہ گھر کھڑا شہر کے بیچ میں ہے سارا شہر رب بن بن چکا ہے ملبے کا ڈھیر ربل ملبے کے ڈھیر کو بولتے ہیں اور خاک بن چکا ہے اور یہ اکیلا ہاؤس محفوظ ہے وہ ایک جو ہے وہاں پر ایک لفٹ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اس ملبے میں اٹ نائیٹ تروین سٹی گیو اف ریڈیو ریڈیو ایکٹیو گلو رات کو جو ہے اس ہی شہر میں سے جو یہ جو ہے نا تاب کاری کی چمک ریڈیو ایکٹیو گلو تاب کاری کی چمک یہ جو ہے شہر میں دکھائی دیتی ہے اور یہ چمک ایسی ہے جو کہ مائل سے دکھائی دیتی آگے چلتے ہیں جی 10-15 پر کیا ہوتا ہے گارڈن سپرنکلرز جو ہوتا ہے باگ اس میں جو پانی چھڑکانے والے سپرنکلر جو ہیں گولڈن فاؤنٹ کہتا ہے اس میں سے گھومتے ہوئے سنہرے ان کے فاؤنٹس نکلتے ہیں فاؤنٹس میں فوارے نکلتے ہیں فیلنگ در سوف مانے اور جب وہ چلتے ہیں اس کی وجہ سے جو صبح کی ماحول ہے اس میں جو ہے نکلتے ہیں چمک سی لہر آ جاتی ہے پانی کے جو ضررات ہیں ہوا میں محلق برایٹ سکیٹرنگ کا مطلب پھیلانا پانی پھر کھڑکیوں پر پہل کا مطلب ہوتا ڈالنا پانی کھڑکیوں کی رننگ ڈاؤن چار ویس جلی ہوئی پچھلی والی سائٹ جو جلی ہوئی ہے وہاں پہ پانی سائٹ جل گئی تھی ایمالی فری جل کر اس پر سے جو اس کا وائیٹ پین تھا وہ برابر برابر سے تقریبا سارا ہی اتر گیا تھا ایمالی کا مطلب ایک جیسا اتر گیا سارا اوپر سے جل گئی تھی وہ سائٹ پچھلا جو اس کا ویس فیس تھا سارے سارا ہی بلیک تھا اور کہتا ہے کہ سیو فار فائیو پانچ جگہیں محفوظ تھی باقی وہ سارا ہی سیل ہوتے ان پینٹ سیل ہوتے ان پینٹ ایسا لگتا تھا کہ وہاں پر خاکے ہیں پینٹ سے بنے وہیں پر ہی سڑ گیا تھا وہ سل ہوتے اس خاکے کو کہا گیا ایک مین جو اپنے لون میں جب ایٹم دھماکہ ہوا ہے موینگ کر رہا تھا وہاں پر گھاس کا کھڑنے والی سے وہ وہ ہی کھڑا ہے اور جیسے فوٹوگراف میں خاتون ہو اور پھول توڑ رہی ہو وہ ایک عورت پھول توڑتے ہوئی وہ بھی اس کا ڈھانچہ دکھائی دیتا ہے اور کہتے کہ ان کے جو امیجز ہیں ان کی جو سائے ہیں وہ لکڑی پر پڑھ رہے ہیں اور یہ ایسا لمحہ ہے ٹائٹینک کا مطلب ہے بہت بہت بڑا انسٹینٹ کا لمحہ بہت وقت باہر کا چل رہا ان کے لئے رک گیا اس کو ٹائٹینک انسٹینٹ کہا ہے کیونکہ وہ تو موو نہیں کرے اور سمال بائی بھی وہاں پر نظر آتا ہے ہینڈ فلنج انٹو دائیر اس کے ہاتھ جو ہیں وہ ہوا میں لہرائے ہوئے ہیں اوپر کی طرف ہوئے ہوئے ہیں ہائے رب امی جب آ تھرون بال اوپر جا کے ایسے لگتا ہے جیسے کہ اس نے بال جو پھینکی تھی اس کا بھی خاکہ سا نظر آتا ہے اپوزٹ ہم اگل اس کے سامنے جو ہے بلکل ایک لڑکی کھڑی ہے اس نے بھی اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے ہیں تا جب بال نیچے آئے تو اسے پکڑے اب کہاں جی یہ اس وقت کی بات جب آٹمی دماغہ ہوا ہر چیز وہیں جل کے خاک ہو گئی ہے پتھر بن گئی کہتے کہ یہ انسان آدمی تھا اس کے ساتھ خاتون تھی پھر بچے تھے اور یہ ہی رہ گئے تھے باقی ہر چیز سیاہ بن کے چارکول کہتے ہیں جو لک ہوتی ہے جیسے سیاہ لک سڑی ہوئی ویسے بن چکی تھا جنٹل سپلنکل سپلنکلر رین فیل گارڈن وید فالنگ لائٹ کہتے ہیں کہ ہلکی ہلکی بارش جو ہے اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے لائٹ کی بارش وہ باغ پڑ رہی ہو آگے چلتے ہیں جی فردر انٹل اور کہتے ہیں کہ اس دن تک یہ کتنا گھر میں سکون ہوا کرتا تھا اور کتنا گھر جو ہے اتنا اچھا تھا گھر خود سے خود کار تھا کیونکہ گھر وہ آنے جانے والے کو انکوائر خود گھری کر لیا کرتا تھا گھر میں گھر میں جو ہے وہ سسٹم ایسے لگے ہوئے تھے کہ وہ ہر چیز کو کنٹرل گیا جو بھی جاتا تھا جو بھی پاس ورڈز تھے وہ سب منز کرتا تھا وہ گھر اور کہتے کہ اب کیا تھا کتنا پیس اب تو اس میں جو لونلی فاکس وہاں پر جو کیلی فاکس وہاں پھر رہی تھی وننگ کیٹس چلاتی بلیاں وہاں اگر تھی وہ جو ہے اس کا کوئی اثر اب شٹنگ اپ دو ونڈوز ان ڈان شیئر ان ڈان میڈل میڈلی پری اکوپیشن آ ویڈ سیل پروٹیکشن آ کہتے کہ یہ جو ہے سکلوجین میں اسی طرح سے گھر نے اپنے آپ کو پروٹیکشن موڈ میں لے آیا تھا ٹھیک نا boarded on a mechanical paranoia اور کہتا ہے کہ یہ تقریبا یہ ایک مشینی پاگلپان تھا ٹھیک نا یہ جو mechanical paranoia کہتے ہیں پاگلپان کو کیونکہ یہ ساری چیزیں اپنے خود بخود ہو رہی تھی اور گھر نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہو تھا ایسے لگتا تھا جیسے یہ مشینی جو ہے جنون ہو پاگلپن ہو کہتے کہ ہر جو آواز آتی اس پہ ایسے لگتا جیسے کہ گھر کپا جاتا ہے اور کہتے کہ یہاں تک کہ ایک چڑیا سپیرو وہ بھی وینڈوز کے ساتھ برش کرتی تکراتی تو پھر بھی گھر جو ہے ایسے ایسے جو اپنے آپ کو جیسے وہ کہتے پنجابی میں چھنڈ تھا ٹھیک اپنے آپ کو ایسے مزاہرہ کرتا جیسے اس کو بھگا رہا رہا شیئر سنیپ ڈا کہتے کہ وہ اس پردہ تھا وہ اوپر ہوتا برد سٹارٹل اور وہ پردہ اچانک اوپر ہوتا اس لئے برد کو ڈرانے کے لئے برد جو ہے سٹارٹل ہو کے چونک کر جو ہے وہ اوڑ جاتا جنی کہ گھر خود سے اپنی حفاظت کر رہا ہے برد کو بھرد کرنے نہیں دے پہل بارہ بجتے ہیں ڈوگ جو ہے اس کی وائن کرنے کی چکھنے کی ہلکی سی آوازیں آتی ہیں شیورنگ وہ جو ہے چون چون کرتا آتا ہے اور کپ کپ آتا ہوا فرنٹ پورچ جو باہر کا پورچ ہے ٹھیک ہے نا ڈیوڑی اس میں آکر بیٹھ جاتا ہے فرنٹ ڈوڑ جو ہے وہ اس نے پہچان لیا کہ یہ کتا اپنے ہیں تو اس نے کھول دیا کیونکہ کتا جو ہے وہ گھر والے رکھا ہو گھر والے تو مر گئے ہیں کتا ابھی تک زندہ ہے اور کہتا کہ یہ جو کتا تھا یہ کبھی بہت بڑا ہوا کرتا تھا اور فلیشی یعنی کہ کافی اس پہ گوش تھا موٹا تادا تھا لیکن اب کیا ہوا تھا اور کہتا کہ یہ بلکل اب ڈھانچہ بن چکا تھا اور کورڈ وید سورز اس کے جسم پر سورز پھوڑے غیرہ نکلے ہوئے تھے وہ جی اندر آتا گھر میں اور ٹریکنگ مڈ اس کے ساتھ گارہ بھی آجاتا سورز آجاتا اور بیہائنڈ اٹھ ویڈ اینگری مائس اور اس کے پیچھے جو ہے آواز نکالتی ہوئی جو ہے نا غصے میں چوہی چوہیاں وہ بھی آتی ہیں انگری اٹھ پکڑ اپ مڈ اس لئے غصے میں ہیں چوہیاں کیونکہ ان کو کیچر لگا ہوا ہے اور کہتا ہے اس بیرامی کی وجہ کیچر کی تکلیف کی وجہ سے چوہیاں بھی انگری ہیں وہ بھی اندر آتی ہیں کتے کے سال آگے چلتے ہیں جی فر not a leaf fragment blue under the door but what the wall panels flip open کہتے کہ door panel کے نیچے کوئی پتہ تک بھی نہیں لیکن پھر بھی جو پینل ہیں وہ جو wall کے ساتھ پینل لگے ہوئے وہ اچانک کھلتے ہیں flip کر کے open ہوتے ہیں اور پاپر سکریپ ریٹس فلش آؤٹ اور کیونکہ یہ گندگی کے ساتھ آئی چیزیں ان کے ساتھ لگا ہوا تھا تو وہ جو چوہیں ریٹس جو سفائی کرتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں جی میکینکل چوہے جو ہیں offending dust کیونکہ جو dust یا بال یا papers ویرہ ہوتے ہیں وہ جو ہیں ان کی وجہ سے وہ باہر آتے ہیں ان کو کٹھا کرنے کے لئے اور اس کی وجہ سے offend کرتے ہیں یعنی برا ناغوار ہوتا ہے ان پہ اور وہ جو ہے ان چیزوں کو سیز in miniature steel جاز اور چھوٹے چھوٹے جو miniature چھوٹے 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 جاز میں چیزوں کو کٹھا کرتے ہیں اور دو بارہ سے پھر بلو میں گھز جاتے ہیں ڈیر ڈاؤن ٹیوبز جو کیا پھر سائنگ سائنگ آف انسینیوریٹر کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر وہ جو ایک جو یہ ایک گدام کی طرف جاتی ہیں جہاں پر یہ چیزیں جمع ہوتی ہیں اور انسلیریٹر ہوتا ہے جو چیزوں کو ضائع کرنے والا آلہ ہے اس میں اور کہتے ہیں کہ بلکل یہ وہاں پر یہ لگا ہوا ہے ایک سائٹ پر یہ آلہ یہاں سے چیزیں جو ہیں وہ نیچے سیلر میں جمع ہوتی ہیں تاکھرنے میں even ball in a dark corner ایسا لگتا ہے جیسے کہ کارنر میں کچھ ball ball یہ دیوتا ہوتا تھا جی پاور کا یہ جو ہے کہتے ہیں جیسے بیٹھا ہو سائٹ پر اور اپنا کام کر رہا ہے بالکل وہ انسلیریٹر جو ہے چیزوں کو ضائع کرنے والا وہ بھی اسی ذرہ سے اٹیج تھا اس کے ساتھ تیخانے کے ساتھ وہ ساری چیزیں وہاں سے فلش آٹ ہو کے باہر جا رہی تھیں the dog ran upstairs وہاں پر کتا جو ہے جی وہ دورتا ہوا اوپر جاتا ہے اور وہ یلپ کا مطلب آواز نکالنا پاولوں کی آواز نکالتا ہے ہر door پر ہر دروازوں سے تاکہ کوئی اندر سے باہر ہٹ بل آخر اسے محسوس ہوتا ہے کہ اور as the house لکھوں کے گھر بھی یہی محسوس کر رہا ہے that only silence was here کہ یہاں پر تو خاموشی ہے کوئی بھی نہیں ہے پھر کیا ہوتا ہے جی it sniffed the air وہ ہوا کو سنتا ہے وہ کتا جو ہے scratch the kitchen door اور kitchen کے door پر جو ہے وہ پنجا مارتا ہے ٹھیک ہے خرونٹے مارتا ہے behind the door the store was making pancakes اس کے پیچھے جو ہے چولا جو ہے وہ pancakes بنا رہا ہوتا ہے which filled the house اس کی pancakes بنانا کی وجہ سے گھر میں خوشبو جو ہے جیسے کچھ چیزیں پک رہی نہیں order کہتے ہیں خوشبو کو پکنے کی خوشبو جو ہے چیزوں کی وہ آتی ہے اور scent of maple syrup maple syrup یہ بھی چیزوں کو پکانے کیلئے استعمال ہوتا ہے اس کی خوشبو بھی جو ہے پھیلی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی maple syrup یہ یہ people کا درخت ہے اس میں سے نکلتا ہے اور پکانے میں یہ use کرتے ہیں maple syrup the dog froth at the mouth جو کتہ ہے اس کے موں سے جھاگ نکل رہی ہے froth کا مطلب ہوتا ہے فون نکلنا جھاگ نکلنا laying at the door وہ جو ہے کتہ جو ہے اس کے موں سے جھاگ نکل رہی ہے اور وہ دروازے کے سامنے لیٹا ہوئے sniffing its eye turned to fire کہتے ہیں کہ وہ سونگ رہا ہے کچھ اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ fire کی طرف لگی ہوئی ہیں it ran widely in circles اور پھر وہ جو ہے پاگلوں کی طرح گھومتا ہے جو ہے نا circle میں دائروں میں وہ کتہ biting its as its tail ایسا لگتا ہے جیسے اپنی دم کو کاٹ رہا ہو spin in frenzy اور گھومتا ہے پاگلوں کی طرح پاگلپن میں frenzy پاگلپن کو کہتے ہیں spin کی second اور third form وہ گھومتا ہے پاگلوں کی طرح اور پھر وہ گر کر مر جاتا ہے کتہ it lay in the parlor for an hour اور وہاں اس کمرے میں تقریباً ایک گھنٹے تک وہ جو ہے کتہ پڑا رہتا ہے اور پھر دو بجے دوبارہ آواز آتی ہے جی دو بجے پھر سے آواز آتی ہے دیکھتے ہیں جی پھر کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ 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 مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کا بدبودار ہونا خراب ہونا ٹھیک ہے نا وہ احساس تا کیونکہ بدبودار the remnants of the mice hummed out as softly as blown gray leaves of an electrical wind کہتا ہے کیونکہ وہاں پر کچھ پتے اور بدبو کی وجہ سے وہ جو صفائی کرنے والے چوہیاں ہیں وہ آوازیں نکالتے ہوئی باہر آتی ہیں دو ففٹی پر جو کتہ جو ہے اس کی وہ صفائی کر دیتی ہیں کتہ مر جاتا ہے اب وہ صاف کر دیتی ہیں وہ جو چوہے نکالتے ہیں بلوں میں سے اور سیلر میں گودام میں سے جو انسینوریٹر ہے وہ جو ضائع کرنے والی مشین ہے وہ اچانک جی چمکتی ہے اور سردنلین ویل آف سپارکس لیپ آوٹ آف دا چمنی اور چمنی میں سے جو چمکاری نکلتے ہیں کیونکہ وہ کسی چیز کو جلا دیا اس نے 235 پر 2.35 پر برک ٹیبل سپروٹ فروم آ پیشو والز پیشو جو ہوتا ہے نا بیک سائیڈ پہ جہاں میں ہوا نکلنے کی جگہ ہوتی ہے اس میں سے جی ٹیبل نکلتے ہیں اور وہ گھر کے مکینوں کے لئے کیونکہ دو 35 پہ جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں واتاش کھیلتے ہیں دا شاور آف پیپس مارشن میریٹنز مینیفیسٹیڈ آن دا اوکن بینچ اگ سیلیڈ سینڈوچز یہ دیکھیں وہ انہوں نے کھیلا بھی ہے اور وہ ٹیبل بھی خود بھود نکلتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پر کھانے کی چیزیں بھی ساتھ لگ جاتی ہیں اور ساتھ میں میوزک بھی بجنے لگ جاتا ہے یہ ان کی دو بہر کی ایکٹیویٹی کے لئے ہے ٹھیک ہے جی اور پھر کہتا ہے جی ٹیبل جو ہے وہ سائلنٹ اینڈ دا کارڈ اب وہاں بندے تو ہے نہیں اس لئے کارڈ بھی انٹچ پڑے ہوئے ہیں ٹیبل بھی سائلنٹ چار بجے پھر ٹیبل خود بخود فولڈ ہوتے ہیں اور لائک بلکل ایسے جیسے بہت بڑی بڑی جو ہوتی ہیں تتلیاں تتلیاں جیسے اپنے پروں کو فولڈ کرتی ہیں ٹیبل بھی ایسے فولڈ ہوگے دوبارہ وال کے ساتھ جو باہر باگیچہ بنا ہو ہے اس کی دیواریں چمکنے لگ جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے ادھر جانا ہوتا ہے نا مکینوں نے تو انیمل ٹک شیپ وہاں پر دیواروں پر جو ہیں انیمل ہیں ان کی تصویریں نمائیہ ہو جاتی ہیں وہاں پر یلو جیریف جو زیبرے ہیں زرافے ہیں یلو رنگ وہ دیواروں پر بن جاتے ہیں بلو لائنز بن جاتے ہیں پنگ انٹی لوپ کہتے ہیں ہرنوں کو بن جاتے ہیں لیلک پینتھر اور یہ جو ہوتے ہیں پرپل لیلک پرپل کا شیڈ ہے اس رنگ کے پینتھر جو ہیں وہ بن جاتے ہیں کہ ورٹنگ ان کرسٹل سبسٹینس اور وہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں کہ ورٹ کا مطلب ہے ڈانس کرنا لیکن وہ شفاف مادے میں ایسے لگ رہا جیسے ڈانس کرنا یہ سارا اکس بن گیا دیوار پر اور یہ دیواریں ہیں وہ شیشے کی ہوتی ہیں اور بالکل بڑی فینٹیسی بڑی جازبیت ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ اس کے اندر کیونکہ پیچھے فلم لگی ہوئی ہیں اور کیونکہ وہ فلم پیچھے سے چلتی ہیں ویل آئیل سپاکٹس یہ جو فلم کے سائیڈ پہ ہوتے سراخ اور سراخ جن گراریوں کے اوپر چلتے ہیں سپاکٹس پڑھنے اس وجہ سے اور نرسری کا فلور ہے وہ جی بالکل ایسے لگتا ہے کرسپ بالکل فریش سیویل ٹھیک نا گھاس کو کہتے ہیں یہ دلیوں کو بھی کہتے ہیں گھاس کو بھی کہتے ہیں وہ اس طرح سے لگتا ہے جیسے گھاس کی شکل کا کالین اس پہ بچھ گیا کرسپی بڑھ اچھا اور اس پر کالین پر روچز کہتے ہیں کاکروچز کو ٹھیک ہے روچز کاکروچز کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے ظاہر ہے وہ جیسے چوہے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں صفائی کرنے کے لیے یہاں پر کالین کی صفائی کرنے کے لیے انہوں نے کارکروچز اور آئیرن کرکٹ یہ بھی جھنگر بنائے ہوئے ہیں تاکہ ان کی صفائی still hot butterflies of delicate red tissue waved among the sharp aroma of animal spores کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت حساس قسم کی تتلیوں کے عقص بھی ہیں اور ایرومہ کہتے ہیں خوشبو کو تیز خوشبو ہے جو کہ جو animal اصل میں جانوروں کی خوشبو ہوتی ہے spores ہوتی ہیں اس کوئی بھی smell کو spores ہو ہوتے ہیں ایسی یہ smell اس وقت پہ پہلی ہوئی ہے پورا ماحول ہو جانا artificially create کیا گیا اس باغیچے میں جیسے کہ وہ جنگل ہے اس میں دوسرے animals بھی ہیں اور بڑا ماحول جو ہے فینٹسی والا there there مکھیوں کی پھنپھنانی کی آواز ہیں مکھیوں کی آواز ہیں بھی شاید کی مکھی ہیں وہ بھی وہ بھی ڈالی گئی ہیں اور کہتا کہ لیزی بمبل بمبل بھی کہتے ہیں لڑکھڑار جیسے کہ بلی پیار کرتی ہے اور پرکی بھر بھر کی آواز نکالتی کہتا اسی طرح سے لائن بھر بھر کرنے کی جیسے ایک سست لائن بھر بھر کر رہے اس کی آزمی یعنی پورا ایٹموسفیر انہوں نے جنگل کا محول پیدا کی ہے اور اواز پیٹر آف ایکوپائی فیڈ مرمرا فریش جنگل رین یہ سارا ایٹموسفیر جو ہے جنگل میں بارش ہو رہی ہو لائک ادر ہو گھاس جنگل جنگل سارا چیزیں جہا غاز کا ایمپیکٹ اس پہ گرنے کا یہ سارا انہوں نے ایمپیکٹ بنایا ہے اب جو ہے جو وہ بلکل ختم اب والز ختم ہو جاتی ہیں اسکی جگہ پر کیا جاتا ہے جی دور تک ایسے لگتا ہے جیسے کہ خشک غاز پارک ہو ہوتی ہے کشک ڈرائی گھاس ہے مائل آن مائل اب لگ رہا ہے اب دیکھیں نا اٹماسفہر انہوں نے بدل دیا اب اور ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ جو ہے نا وہ بلکل ایسے جنگل جہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوئے ہیں اینیملز ڈیو اوے تھان بریکس ایسا لگا جیسے کہ وہ اینیملز ہیں وہ چلے گئے ہیں دور کر جو ہے نا تھان بریکس یہ جو جو کانٹے دار جھاڑیوں میں یہاں تھان بریکس کہتے ہیں کانٹے دار جھاڑیوں میں گز گئے ہیں اور کچھ جانور جو ہیں وہ واٹر ہولز میں پانی میں سوراہ ہیں وہاں پہ گز گئے ہیں it was the children's hour اب کیونکہ یہ ایسا کیوں ہوا گیا اب بچوں کا وقت آ گیا تھا five o'clock bath filled with clear hot water پانچ بجے جو ہے بات جو ہے وہ گرم پانی سے بھر جاتا ہے six seven eight o'clock چھے سات آٹھ بجے تک the dinner dishes is manipulated like magic tricks اسی طرح سے جو رات تکھانے کی ڈشیز ہیں وہ بھی پیش کی جاتی ہیں جیسے کہ جادو کی طرح پیش کی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں ہیں اور آہ in a study of click اور کہتے ہیں کہ ایک جیسے click میں جگنا in the study a click اور study میں جہاں پہ پڑھتے ہیں وہاں پہ click کی آواز آتی ہے in the metal stand opposite hearth with a fire no blazed warming کہتے ہیں کہ اب جو ہے نا metal stand اس پہ fire جو ہے وہ جلنے لگ گئی ہے اور اس کی گرمی آ رہی ہے اور وہاں سے sigار جو ہے وہ جی نکلتا ہے sigار سرف کرنے کے لیے اس وقت وہاں پہ وہ بندہ پیتا ہوگا sigar پاپڈ آؤٹ پاوڑا فوراں نکلنا ٹھیک ہے جی in an inch soft gray ash on it تقریباً ایک inch تک اس کی soft ash جو ہے یعنی جلا ہوئے تھوڑا سا ابھی وہ اس کو سرف کیا گیا smoking اس میں سے دھوانے کر رہا ہے اور ویٹ کر رہا ہے کہ کوئی اسے پکڑ لے nine o clock یہ دیکھیں جی پورا انہوں نے جون جون سے اپنی activities تھیں ان کی پورے دن میں ان کے مطابق پورے گھر کو plan کیا ہوا تھا بچوں کے لیے بھی ابنوں کے لیے بھی اب یہ ایک smoker ہے یہ سگار پیتا ہے اس کا بھی وہاں پر احتمام تھا نائن او clock نوم بجاتے ہیں جی beds جو ہیں وہ جو ہنی the beds won their hidden circuits تو وہ بستر جو ہے نا ان کے اندر جو circuit لگے ہوئے ہیں گرم کرنے کے لیے بستروں کو وہ خود ہی اپنے آپ کو گرم کر لیتے ہیں کیونکہ راتیں آج کال تھنڈی ہیں اس لیے بستر جو ہیں وہ خود خود گرم کر دیتے ہیں نائن فائیو نوم بج کے پانچ منٹ پہ ایک واس جو ہے ایک آواز جو ہے وہ آتی ہے سٹڈی سیلنگ سے جو سو بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں اس کی اس کی چھت سے آواز آتی ہے miss is macmillan which poem would you like this evening miss macmillan آپ کون سی poem آج رات سننا پسند کریں گی the house was silent اب گھر جو ہے خاموش ہو جاتا ہے رات کو وہ مشینے انہیں poem بھی سناتی ہیں اب poem سننے والا تو کوئی نہیں ہے اور وائس جو ہے وہ پوچھتی جا رہی ہے کہتے کے اور وائس کہتی ہے since you express no preferences اب یہ یہ جو ہے نا ٹیڈے میں لکھا ہوا ہے ٹیلک میں یہ جو ہے مشین بور رہی ہے اب مشین کہہی کیونکہ تم نے مجھے کچھ بتایا نہیں ہے تو میں خود سے ہی جو ہے نا ایٹ رینڈم مذہب جیسے جو میرا دل کرے گا میں وہ select کر لیتی ہوں point ڈیویٹ موسیق روز تو بیک وائس کہتا ہے ہلکا ہلکا موسیق وائس کے پیچھے بجھنے لگیاتا ہے سارا تیز ڈیل as i recall your favorite سارا تیز ڈیل کہتا ہے مجھے مشین کہتے ہیں مجھے یاد ہے تمہاری favorite poem ہے میں وہی خود سے سنا دیتی ہوں there will come soft rains اب یہاں سے title لیا گیا ہے there will come soft rains یہ poem ہے جو کہ end of a chapter کے سنای جاری ہے the smell of ground یہ poem and the swallow circling with the shimmering sound چھیک ہے نا یہ poem جو ہے یہ چڑیا ہے وہ پروں کو جو ہے وہ پروں کو پڑھڑا رہی ہیں اس کی sound کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ poem ہے دیکھیں نا اس میں rhyme scheme ہے ایک ٹھیک ہے یہ اور اس میں rhythm ہے the frogs of the pools sighing at night the wild prompties tremulous white ٹھیک ہے جی یہ poem ہے جو کہ اس کی favorite poem ہے یہ poem وہ پڑھی رابن will wear the feeder fire whistling their whims on low fence wire ٹھیک ہے نا یہ پرندے جو ہے جو نیچی wire پہ پیٹھ کے جو ہے نا گن گنا رہے ہیں اور یہ سارا جی پویم جو ہے اس کی favorite وہ پڑھے ہیں and not one will know the war no one will care at last when it is done اور جب یہ ختم ہو جائے گی war کے بارے میں کیونکہ پریشانی لاحق تھی اسی war کے وجہ سے یہ سارے بندے مرے ہیں اور یہ پویم میں بھی اس چیز کا ذکر ہے no one would mind nor the bird nor the tree if mankind perished utterly کہتا ہے کہ اس میں کہا گیا ہے یہ اس کی lines ہیں سمجھنے والی کے انسانوں کو احساس ہے اگر یہ اکل نہیں کریں گے انسان سارے بھی تباہ ہو جائیں گے کیا فرق پڑتا ہے جاں birds کو trees کو trees ان کو تو نہیں بتا ان کو تو سنسی نہیں ہے اس لئے مینکائنڈ اگر پوری بھی تباہ ہو جاتے ہیں ان کو کوئی بھی اس لئے مینکائنڈ کو اکل کے ناکھن لینے چاہیں and spring her self when she woke at dawn would scarcely know that we were gone اور کہتے کہ جب بہار آئے گی اور ہم نے اپنے آپ کو لڑکے مار لیا ہوگا تو بہار کو بھی نہیں پتا چلے گا یعنی کہ انسان کے کام کی سبی چیزیں تب ہے جب آپس میں وہ امن جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے the fire burn on the some earth and cigar fill away into the mound of quiet ash on its tray کہتے کہ یہ آگ جو ہے وہ جلتی ہوئی ختم ہوتی ہے اور cigar جو ہے خود ہی جل جل کے اس کی راہ کا ڈھیر جو ہے نیچے جمع ہوتا جاتا ہے the empty chairs faced each other کوئی بیٹھا تو نہیں ہے خالی chairs ہیں silent walls ہیں music جو ہے وہ بجتا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر وہ وہ کہتے ہیں کہ دس بجے جو ہے جو گھر ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ گھر جو ہے وہ اس کی تباہی آ چکی ہے اب ایسے لگتا ہے گھر جو ہے اب وہ پورے کا پورا جو ہے وہ مرنے جا رہا ہے ختم ہونے جا رہا ہے the wind blew کہتے ہیں اصل میں ایک ہوا چل رہی ہوتی ہے ہے افالنگٹری بو کرشت کرشت تھو دہ کچن وینڈو کو ایک جو ہے بہت بڑی شاک دھرکتی وہ کچن کی وینڈو پر کرش کرتی ہے گرتی ہے کلیننگ سولوینت جب وہ گرتی ہے تو اندر سے اس کو صفائی کرنے کے لیے جو سولوینت محلول ہے وہ نکلتا ہے باٹل سٹ اور وہ وہ جو ہے نا سکیٹرڈ آور دا سٹو وہ جو ہے چولے پر پڑتا ہے دا روم باز اس وجہ سے آگ لگ جاتی ہے اس کمرے میں اس کو ٹھیک ہے جی بلیس کا مطلب ہوتا ہے آگ لگ جانا انسٹینٹ کا مطلب فوری دور پر اور جب آگ لگتی ہے تو آوازیں آتے ہیں جی فائر scream the wise کیونکہ وہ خودکار سسٹم گھر میں لگا ہے اس نے کہا ہے کہ آگ لگ گئی بھائی اور کہتا ہے کہ the house lights flashed گھر کی لائٹ لائٹیں ساری جل پڑتی ہیں اور کہتا ہے pump short water pump جو ہے وہ سیلنگ پر خود بخود پانی ڈالنے لگ جاتا ہے فائر کی وجہ سے کہتا ہے کہ some solvent spread on the linoleum linoleum بھی دھات ہوتی ہے کچھ جو ہے یہ جو محلول ہے جو آگ پکڑتا ہے وہ اس پہ بھی پھیل جاتا ہے licking eating under the kitchen door kitchen door کے نیچے جو ہے licking وہ جو mice جو صاف کرتی ہیں وہ ان کی آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہیں while the voices took it up in in chorus اور chorus ہوتا ہے مل کر جو آواز سب ہی طرف سے آنے لگ جاتی ہے fire 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 the house try to save گھر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور جو دروازیں ہیں وہ ٹائٹ خود ہی ہو جاتے ہیں but لیکن windows جو ہیں وہ کہتے کہ وہ ٹوٹ جاتی ہیں گرمی کی وجہ سے اور جو ہے جب ہوا چلتی ہے سک up upon the fire یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آگ کی لپیٹ میں آج سب ہی کو سک کر لیتی ہے ٹھیک ہے اور کہتا ہے تو پورا گھر جو ہے گیو گراؤن کا مدب ہے گر جانا گیو گراؤن کا مدب ہے گھڑام سے زمین پر آ پڑنا وہ آ جاتا ہے جو ٹین ملین بہت زیادہ لاکھوں اور بہت شولے اس میں سے نکلتے ہیں من ہاؤس فرام دا روم ٹو روم اور ایک سے دوسری کمرے کی طرف جاتے ہیں اور پھر سیڑیوں کی طرف اور وائل سکرینگ واٹر ریٹس لے گا اور وہ جو ہے سکرینگ کہتے ہیں جی مارے مارے وہ جو پھرنا وہ جو پانی جو ہے چھڑکنے والی چوہے جو ہے وہ پھر رہے ہیں ایک وال سے پسٹل دیر واٹر اور پانی پھینک رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر دور دور تک دا والسپریز لیٹ ڈاؤن شاورز آف میکینیکل رین اور کہتے ہیں والسپریز پر جو ہے پانی جو ہے وہ میکینیکل رین خود سے ہونے شروع ہو جاتی تاکہ وہاں پر بھی پانی بٹ ٹو لیٹ لیکن یہ ساری چیزیں دیر ہو چکی ہے سائنگ پمپ شرگ تو سٹاپ اچانک جو ہے پمپ جو ہے وہ ایسے ہلتا ہے شرگ کرتا ہے چکنا ہلتا ہے اور وہ بند ہو جاتا ہے پانی دا کونچنگ رین سیزٹ اور یہ جو بارش ہوتی ہے کیونکہ پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا جی جس کی وجہ سے بہت سارے دنوں میں ساری یہ پلیٹیں سب کچھ دھویا گیا پانی ختم ہو چکا ہے اور فائر کریکل آپ تس اور فائر جو ہے اس کے یہ جو ہے اس میں سے یہ جو تڑ تڑ کی آوازیں آتی ہوتی ہیں جب جو فائر جلتی ہے نا کریکل کرتی ہے فائر چٹک 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 کی آتی ہیں وہ جی اب اوپر کی سٹیر سے بھی آ رہی ہیں وہاں پر انہوں نے پینٹنگز رکھی ہوئی تھی پیکاسو کی بنی ہوئی ہے پینٹنگز ہیں پیکاسو بہت بڑا پینٹر تھا اور آرٹیس تھا اور اس طرح میٹیسیز یہ بھی بہت بڑا آرٹیس تھا اس کی پینٹنگ انہوں نے اوپر لگائی ہوئی تھی یہ بھی جل جاتی ہیں پرواز پر لائک ڈیلکیسیز بیکنگ آف ڈا آئیلی فلیش وہ جو ہے بالکل جو ہے نا جل کے جو ہے جیسے آئل بن جاتا ہے ان کا ٹینڈرلی کرسپنگ کینویسزیں بلیک شیونگز اور کہتے کہ جو کینویسز وہ جو کینویس ہے جس پر وہ ساری بنی ہوئی تھی وہ جو ہے بلیک شیونگز اب وہ ایسے جو ہے نا جیسے چھلکے ہوں کالے چھلکے 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 نا جیسے پینسل گھڑ کے چھلکے نکلتے ہیں اب وہ چھلکوں کی شکل میں وہا پڑے تھے جل گئی تھی جی پینٹنگز بھی اور بھر جو ہے پورے کا پورا تباہ ہو گیا تھا یہ جی انسانوں کی بتایا گیا کہ نہ سمجھی اتنی سائنسی ترقی بھی کر لی پھر بھی اپنے آپ کو مار لیا تو یہ اٹومک وار کی طرف اشارہ ہے اور اتنی زیادہ سائنسی ترقی کے باوجود جو ہے انسانوں کی بے اقلی کو دکھایا گیا ہے جی سٹوڈنٹس یہ ہمارا چپٹر تھا دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ اگلے لیکچرز میں ملاق ہوتی رہے گی فی امان اللہ